ایمانیات اگر ڈھیلی ہیں تو ان کو ٹائٹ کر دینا ہوگا اللہ کی کتب کے اوپر اگر کوئی شکوک اور شبہات موجود ہیں ان کو نکال دینا ہوگا قبل اس کے کہ رمضان ہاتھ سے نکلے ہمیں آخرت پر ایمان کو پھر سے جوڑ کے ناتات جو ہے اس سے پھر ایک مرتبہ جوڑ کر کے اللہ رب العزت کے قیامت کے دن قیام کو اور حساب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اللہ کی تقدیر کے ساتھ ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا یہ رمضان ہمارے لیے تب بابرکت ہے تب بائے سے رحمت ہے تب بائے سے مغفرت ہے بائے سے بخشش ہے کہ جب ہم اپنی چھوڑی ہوئی عبادات کو اپنے طرز بندگی کو اپنی سوچ کو اپنے شب و روز کو اپنے لیل و نہار کو اپنے قیام سونے اور آرام کو اللہ کے تابع نہیں کر دیتے ہم نماز کے اندر ہم زکاة کے اندر ہم روزوں کے اندر عمرے اور حج کے اندر اللہ کی عبادات کے اندر ہم سے جو کمی ہوئی ہے آج ہم عظم کریں کہ پہلے دن سے لے کے انشاءاللہ آخری دن تلک اس میں اب کے چھوٹ نہیں ہوگی اللہ سے اہد کر کے عظم کر کے وعدہ کر کے میساک کر کے اس میساک کے بندگی کو پھر سے دہرہ دیں کہ جس میں اللہ نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ہم نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ تو ہی ہے بھائیو پھر اپنے شعور کو دیکھئے گا اور ملنے والے شعور کو دیکھئے گا آپ پھر ایک تصور کی دنیا سے نکل کر کے کس طرح حقائق میں اترتے ہیں اور لذات کیسے ملتی ہیں اور اس کا جو ہے ٹیسٹ ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے عظم کرنا ہے وعدہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے اور پختہ یقین اور اتقان کے ساتھ ہم نے آج یہاں سے اٹھنا ہے کہ اللہ صرف اقائد نہیں عبادات نہیں بلکہ معاملات کے اندر بیو کے اندر خرید و فروخت کے اندر لیندین کے اندر اپنے تعلقات کے اندر اللہ اپنی خوشی غمی کے اندر اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر اللہ پہننے کے اندر اللہ اڑنے کے اندر سونے جاگنے کے اندر اللہ چلنے اور پھرنے اپنے اے کے قدم کے اندر اللہ بولنے کے اندر سننے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ تیرے تابع ہو کر کے چلیں کان تیرے تابع ہو جائیں نظر تیرے تابع ہو جائیں اللہ ہاتھ تیرے تابع ہو جائیں اور ہمارے قدم تیری رضا کے مطابق راضی ہو جائیں پھر دیکھنا میرے بھائیو انشاءاللہ العزیز ہمارا ڈیفنس کیسے مضبوط ہوتا ہے ڈیفنس یہ ہے کہ عمل کرے جو اللہ نے حکم دیئے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرتے جاؤ مالک نے کہا نماز پڑھو پڑھنی ہے اللہ روزہ رکھو رکھنا ہے اللہ عمرہ کرو طاقت ہے اللہ کرنا ہے حج کرو مالک کرنی ہے اللہ جیسے تو کہہ رہا ہے سر تسلیم خم ہے تقوی ابھی مکمل نہیں ہوا جب تک اگلا چیپٹر شامل نہیں ہوتا والاجتناب ان معاصلہ کہ جن چیزوں سے رب کی نافرمانی ہوتی ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے جن چیزوں سے اللہ نے نہیں وارد کی ہے اے اللہ ہم ان چیزوں سے بھی رکیں گے اللہ نے کہا لا تشرک باللہ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ شرک نہیں ہوگا اگر کوئی ہوا ہے تو اللہ توبہ کر رہا ہوں آجزی کر رہا ہوں رجوع کر رہا ہوں انعابت کر رہا ہوں اللہ آج عظم ہے لوگو عظم کرو رمضان گزرنے سے پہلے پہلے اللہ نے کہا ہے لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل کسی کا مال نہکھانا یہ اللہ کی نافرمانی ہے قبل اس کے کہ چڑیاں کھیت چک جائیں رمضان پھر سے گزر جائیں اگلا رمضان نصیبے میں ہو کے نہ ہو رحمت کے کھلے دروازے پھر سے کھلے کے نہ کھلے یہ جنت کے کھلے دروازے پھر کھلنے کا موقع ملے یا نہ ملے اللہ نے کہا زنا کے قریب نہیں جانا ہم اللہ کے ساتھ عظم کریں کہ اللہ اگر کبھی کمی بیشی ہوئی ہے آئندہ سے نہیں ہوگی اللہ نے کہا کسی جان کو نہک نہیں مارنا اللہ نہیں ماریں گے کسی کو گالی نہیں دینی اللہ زبان کو حرکت نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولنا ہے اللہ نہیں بولیں گے اور سود نہیں کھانا ہے اللہ نہیں کھائیں گے چھوڑ دو اس سود کو جو تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے اللہ وہ بھی چھوڑ دیں گے حضرات رمضان آیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو پا لیں گے آگر شخص اس پہ تیار ہو گیا اللہ کے عوامر کو لینے والا بن گیا اور اللہ کی نواحی سے رکنے والا بن گیا ایمان سے کہہ رہا ہوں پورے یقین اور اتقان سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ رمضان جو ہمارے نصیبے میں آ گیا ہے اگر اللہ اگلے لمحے میں جان لے لے ہمارا عظم دیکھ کے نیت دیکھ کے تیاری دیکھ کے اللہ تعالی ہمیں وہ دے دے کہ اگر اگلا لمحہ موت بن جائے تو ہماری موت ہمیں جنت میں لے جانے والی ہو جہنم میں نہیں حضراتِ گرامی آئیں عظم کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اس بدبختی سے آقا کی بددعا سے اور اس بددعا کے اوپر جنابِ جبریلِ آمین کی آمین سے لبیک کہنے سے اور اللہ تعالیٰ کی اس کو قبول کرنے سے کائنات کے امام نے کہا کیا کہا آمین کہا پوچھنے والوں نے پوچھا محبوب ممبر پہ چڑے آمین کس لیے بولا کہا جبرائیل بددعا کر رہا تھا اور بددعا کے لفظ یہ تھے باؤدہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا باؤدہ دھتکار دیا گیا باؤدہ مار دیا گیا باؤدہ ظلیل ہو گیا باؤدہ رسوہ ہو گیا باؤدہ اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمت اسے پھٹکار دیا گیا من ادرک رمضان فلم یغفرلا کہ جس کو اللہ نے رمضان کا تحفہ تو دیا نعمت تو دی لیکن اس نے سامان بخشش کے لئے کوئی محنت نہ کیے حضرات ہمیں کوشش کرنی ہے توبہ کرنی ہے استغفار کرنی ہے قبل اس کے کے رمضان گزرے ہمیں رجوع کرنا ہے قبل اس کے کے رمضان گزرے ہمیں انعبت کی طرف لوٹنا ہے ہمیں اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا ہے ہمیں معافیوں کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں ہمیں عدم گناہ آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا اللہ سے اقرار کرنا ہے پختہ عظم اور ارادہ کرنا ہے اور اللہ سے توفیق قلب کرنی ہے جو گناہ کر بیٹھے ہیں اگر وہ کسی انسان کا مالی حق ہے اس کو واپس بھی لوٹانا ہے حضرات رمضان کی آمد کے ساتھ آپ دیکھیں گے ہر گھر کے اندر ہر فرد جو ہے کہیں پکوڑوں کا مزہ کہیں سموسوں کا کہیں کچوریوں کا کہیں دئی بھلوں کا کہیں چاٹوں کا روستوں اور بروستوں کا کورموں کا چکنوں مٹنوں بیفوں کا حضرات یہ مزہ چکنے کے لیے ہر فرد سرگر میں عمل ہو رہا ہے لیکن کیا کسی نے تیاری کی ہے کہ آج اس رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم نے مزہ چکنا ہے عقیدے کا ہم نے مزہ چکنا ہے اسلام کا ہم نے ٹیسٹ لینا ہے ایمان کا ہم نے ٹیسٹ لینا ہے اللہ کو راضی کرنے کا ہم نے مزہ چکنا ہے اللہ کی رضا مندی کا اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے آئے کائنات کے ایمان نے کہا جو ایمان کا مزہ چکنا چاہتا ہے کیا کرے من رضیہ باللہ ربہ وہ اللہ کے حکموں پہ راضی ہو جائے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے خوش ہو جائے ان پہ اللہ تو روک رہا ہے میں رک رہا ہوں اللہ تو کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں راضی ہو کے کر رہا ہوں من رضیہ باللہ ربہ وَبِالْإِسْلَامِ دِینا نہ عیسائیت کو دیکھے نہ مجوسیت کو دیکھے نہ نصرانیت کو دیکھے نہ یہودیت کی طرف دیکھے نہ دہریوں کی طرف دیکھے نہ دنیا کے باقی عظموں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے وَبِالْإِسْلَامِ دِینا راضی ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے اسلام دیا ہے اللہ تیری مہربانی ہے کہ تُو نے مسلمان بنایا ہے مالک تیرا کرم ہے کہ تُو نے اسلام کی تعلیم سے مجھ کو اس کا ہم نواہ بنا دیا ہے اور مجھ کو وہ سجھا دیا ہے وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا اور اس بات پر راضی ہو جائے کہ آسمان کی خبر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی اللہ کی رسالت کے لئے ایک پیغمبر کافی ہے اللہ کے آقام کو سمجھانے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے لئے کافی ہے میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر میں راضی ہو گیا آقا کے عصوہ پر میں راضی ہو گیا آقا کے کردار پر میں راضی ہو گیا آقا کے لیل و نہار پر میں راضی ہو گیا آقا کی نماز پر میں راضی ہو گیا آقا کے قیام پر میں راضی ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کے رکوعوں کے انداز پر اٹھنے کے انداز پر سجود کے انداز پر تشاہد کے انداز پر زندگی گزارنے کے ایک ایک لمحے کی عدا پر میں اس عدا سے راضی ہوں جس عدا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے اور جس عدا سے محمد کا رب راضی ہے فقد ذا کا تعمل ایمان لوگوں اس شخص نے ایمان کا حقیقی ٹیسٹ لے لیا اور اس کا مزہ چک لیا ہے حضرات میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں نے گجرہ والا میں بڑے بڑے کھانوں کے مزے چکے بڑے نام کمائے بہت کچھ کھایا اڑایا لیکن اس رمضان میں ہر سہر کے اندر بہت کچھ دیتا ہے موسیقی